با مقام نور باغ موسیٰ لیند و تاریخ سترہ جون سن منی سو سو سٹھ اللہم رشید راوی صاحب خطاب فرما رہے ہیں وما کنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ لقد یا اترسل ربنا بالحق والسلاة والسلام علن نبی الام الخاتم لما صبخ والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق بالقاف اهل بيته الصیبین الطاهرین المعثومین المظلومین مظلومین اللذین اظہب اللہ عنهم الرجزہ وطحرہم تطہیرا اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ کی کنیت بھی ابو محمد ہے یعنی پیغمبر اسلام کے بڑے نواسے کی کنیت ابو محمد ہے علی ابو تراب ہیں ان کے بڑے بیٹے ابو الحسن ابو محمد ہیں اور اسی طرح سے ہمارے جاروے امام حسن ابن علی ابن محمد کی کنیت بھی ابو محمد ہے اور نام بھی دونوں کا ایک ہے حسن نام ہے اور اتباع سے پدر اگرامی کا نام بھی ملتا جلتا ہے وہ بھی حسن ابن علی ہیں یہ بھی حسن ابن علی ہیں اور ان کے پدر اگرامی کی کنیت بھی ابو الحسن ہے ان کے پدر اگرامی کی کنیت بھی ابو الحسن ہے ان امور کو اگر آپ پیش نظر رکھیں تو پتا چلے گا کہ امام حسن میں اور امام حسن عسکری میں ملتی جلتی ہیں تو یہ روز شہادت ہے گیاروے امام کا اور ہم آخری تعذیت کے لیے آخری پرسے کے لیے یہاں جمع ہیں آج ایام غم ختم ہو رہے ہیں وہ سلسلہ غم جس کا آغاز آپ نے جاند دیکھ کے محرم کا شروع کیا تھا آج اس کا آخری دن ہے اللہ نے آپ کو یہ توفیق دی کہ ان دنوں میں آپ نے فرزند رسول کا غم منایا اللہ نے آپ کو یہ توفیق دی کہ ان دنوں میں آپ نے مجلسوں میں شرکت کی اللہ نے آپ کو اتنی سے حد دی کہ آپ فاطمہ زہرہ کی خدمت میں اپنے آنسو پیش کرتے رہے خدا و اند علی علیہ علیہ کا احسان ہے کہ اس نے آپ کو ایک ایسے گھر میں پیدا کیا جہاں ماباپ کی تربیت نے آپ کو عزا حسین کے قابل بنا دیا اللہ کا شکر ہے کہ آپ ایک ایسے ماحول میں تربیت پا کے آگے بڑھے کہ جہاں آپ کو آل محمد کی محبت عطا ہوئی اس لیے آٹھویں ربیو الاول کے مختلف فرائض کو انجام دیتے ہوئے ایک عجیب و غریب فریضہ یہ بھی ہے آج کہ اپنے بزرگوں کے لیے ایسہ علی ثواب کا انتظام کیا جائے اپنے والدین کے لیے سورہ حمد کی تلاوت کی جائے اپنے مرنے والوں کے لیے فاتحہ پڑھی جائے موقع ملے تو آج قبرستان میں ضرور جائیں تاکہ اس اعتبار سے آپ اپنے ان عزیزوں کا شکریہ آدھا کریں کہ تمہاری وجہ سے ہم غم حسین کے قابل ہو سکیں تمہاری وجہ سے ہم اس غم کو منا سکیں تمہاری تربیت نے ہم کو اس منزل پر پہنچایا تاکہ غم کو ختم کرتے ہوئے آپ اس احساس کو پیش کر سکیں کہ ہم نے صحیح طور پر انہی کی تربیت سے انہی کی تعدیب سے انہی کی صحبت سے انہی کی تعلیم سے اپنے آپ کو ازادار حسین بنانے کی کوشش کی لیجئے آپ کی زہمتیں آج ختم ہو جائیں گی آج کی زہمتیں آپ کی ختم ہو جائیں گی اور اس کے بعد آپ اپنے آپ کو مسررتوں میں پائیں گے مگر حقیقت یہ ہے کہ ہماری مسررت ایک دن دو دن غم تو مدام ہے غم تو دوام ہے فردند الرسول کا غم ہمیشہ باقی ہے ہمیشہ باقی رہے گا وہ خوشی ہے یقینی ہے حقیقی ہے جس میں آل محمد کی خوشی ہے ہماری خوشی ہے جس میں آل محمد کا غم ہے ہمارا غم ہے بہرحال یہ خوشی بھی کچھ کم اہم نہیں مگر یہ دائمی نہیں ہے مستقل نہیں ہے اور دیرپا نہیں ہے بلکہ غم دیرپا ہے غم دائمی ہے غم مدام ہے ان چند باتوں کے بعد ایک اور بات آج آپ کو جاننا چاہیے پڑے لکھے احباب سمجھدار احباب جو کتاب پڑ سکتے ہیں یا جو یہ کر سکتے ہیں کہ دوسروں سے پڑھوائیں اور خود سنیں ان کے لئے لازم ہے کہ آج دعا ندبہ کی تلاوت کریں دعا ندبہ مفاتیح میں ایک اہم دعا ہے دعا ندبہ کے متعلق یہ کہا گیا شیق توسی فرماتے ہیں کہ نواب اربعہ کے ذریعے سے یہ دعا آئی ہے اور اس کو بتلانے والے اس کا املہ کروانے والے اس کو تحریر کروانے والے خود حضرت حجت صلوات اللہ دعا ندبہ حقیقت میں آل محمد کی ایک تاریخ ہے دعا ندبہ حقیقت میں اس پورے گھرانے کے واقعات کا ایک خلاصہ ہے زبانِ اسمت سے اور وہ خلاصہ ہے کہ جو علماء کے ذریعے سے نہیں پہنچا بلکہ نواب اربعہ میں سے کسی نائب کے ذریعے ہم کو یہ خلاصہ ملا ہے اس لیے اس کا ہر لفظ اہم ہے اس کی ہر بات اہم ہے اسی دعا میں کلامِ مجید کی آیتوں سے استعدلال کیا گیا ہے اس دعا کو معصوم نے شروع کیا ہے اس طرح سے کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ تُو نے اپنے لئے ان بندوں کو چن لیا جن کو تُو نے اپنے لئے خالص بنایا تھا پروردگار اسی میں آدم تھے جو جنت میں تھے اسی میں نوح تھے جو کشتی میں تھے اسی میں ابراہیم تھے جو منجنیق میں تھے اسی میں موسیٰ تھے جو تور پر تھے اسی میں عیسیٰ تھے جو قوم کے مظالم سے حیران تھے اور اسی میں امام کے بعد امام آئے اولیاء کے بعد اولیاء آئے پروردگار تُو نے اپنے دوستوں سے یہ وعدہ کیا تھا کہ اگر دنیا میں زہد اختیار کریں اور دنیا کی بوقلمونیوں اور دنیا کی رنگینیوں پر اگر تُم نے نظر نہ کی تو ہم تمہارے ذکر کو دوام دے دیں گے ہم تم کو رفعت ادا کریں گے ہم تم کو حیات جاویدانی دیں گے تم کو بلند نیا دیں گے پروردگار آل محمد نے اس شرط کو منظور کر لیا اس شرط کو قبول کر لیا انہوں نے دنیا کی طرف نگاہ نہ کی اور اب تیرا وعدہ پورا ہو رہا ہے جب تک یہ دنیا باقی ہے آل محمد کا ذکر باقی رہے گا اور جب تک یہ دنیا ہے اس وقت تک ان کا نام ہے یہ دعا ندبہ کا آغاز ہے اس کی ابتداء ہے اور اس کے بعد بے اختیار آئے مودت سے معصوم نے بحث کی ہے قل لا اسعلكم علیہ عجرا اللہ المودت فی القربہ اور پھر اس کے بعد دو مقامات سے استدلال کیا ہے اور وہ دونوں آیتیں ایک سورہ سبا میں ہیں سورہ سبا اور دوسرے ایک کلام مزید کے سورہ فرقان میں ہیں سورہ سبا کی یہ آیت تھی کہ دیکھو مَا سَعَلْتُكُمْ مِنْ عَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ جو میں نے عجر مانگا ہے وہ اپنے لئے نہیں مانگا ہے تمہارے لئے مانگا ہے تمہارے لئے مفید ہوگا اور سورہ فرقان میں ارشاد ہوا کہ قل مَا اسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ عَجْرٍ اِلَّا مَنْ شَاءُ اَنْ يَتَّقِذَ اِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا معصوم نے آیتوں سے استعدلال کیا دعا نظمہ میں اور اس کے بعد ایک مرتبہ مسائب شروع کر دیئے دعا نظمہ میں مسائب شروع کر دیئے اور کہا پروردگار کہا ہے محمد عربی کہا ہے علی جبنِ عبی طالب کہا ہے فاطمہ کہا ہے حسن ابن علی کہا ہے حسین ابن علی کہا ہے امام کے بعد امام کہا ہے معصوم کے بعد معصوم پروردگار ان پر وہ ظلم ہوئے ان پر وہ مظالم کیے گئے کہ دنیا نے صحیح معنی میں یہ چاہا کہ آل محمد کا نام و نشان بھی باقی نہ رہے مگر تیرے عظمت و جلال نے یہ قسم کھائی تھی کہ انہی بندوں کا ذکر رہے گا انہی بندوں کا نام رہے گا غرض یہ کہ آپ دعا ندبہ میں معارف کو دیکھیں گے حقائق کو دیکھیں گے میں چاہتا تھا کہ آج کی تقریر میں میں اس دعا کا تعرف کرواؤں جب آپ جائیں گھر تو مفاتی الجنالیں کھولیں اس دعا ندبہ کو پڑھیں اور اگر سمجھ نہ سکیں تو کسی عربی جاننے والے سے کہیں کہ اس کا ترجمہ کر دو اس لیے کہ یہاں معصوم خود ذاکر ہے یہاں معصوم خود مجلس پڑھ رہا ہے یہاں معصوم خود مسائب بیان کر رہا ہے اور اس میں بار بار یہ تذکرہ ہو رہا ہے کہ پروردگار آل محمد نے اتنے ظلم سہے اتنی مسئیبتیں اٹھائیں اس کا عجر یہ ہے اس کا صلح یہ ہے کہ ان کے دوستوں کو کوئی زحمت نہ ہو ان کے دوستوں کو کوئی حیرانی نہ ہو غرض اس عمر کو یاد جکھنا چاہیے کہ آٹھویں ربیول اول کو دعا ندبہ پڑھ ہی جائے آٹھویں ربیول اول کو کسی صورت امام حسن عسکری کی زیارت پڑھ ہی جائے آٹھویں ربیول اول کو قیام غم لازم ہے اور اس لیے لازم ہے کہ یہ شہادت اس سلسلے کی امامت کے سلسلے کی آخری شہادت ہے اور اس امام کی شہادت ہے کہ جس کے متعلق اتنا جان لیں کہ دنیا سے جاتے ہوئے اس کی بڑی کوشش یہ تھی کہ شریعت مدون ہو جائے احکام مکمل ہو جائیں فقہ کی تکمیل ہو جائے جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں سب پر ایک نظر پڑ جائے اپنے دوستوں کو ہدایتیں بھی جائیں اور یہی سے جب اصحابِ اجمع کا سلسلہ قتم ہوا تو نواب کا سلسلہ شروع ہو گیا اور یہی وہ منزل ہے کہ جہاں حضرتِ محمد ابن عثمان رضی اللہ عنہ کے ذریعے ایک ایک روایت ایک ایک بات ایک ایک حدیث کی توسیق کی گئی اور یہ اعلان کیا گیا کہ ہمارے دوستوں سے کہہ دو کہ اگر مسیبت آئے پریشانی ہو تو دھبرانا نہیں دھبرانا نہیں اب بظاہر تم بغیر امام کے ہو رہے ہو اب بظاہر امام غائب ہو رہا ہے پریشان نہ ہونا اور اس کے آواز ایک عجیب نسخہ دیا اس کو سن لیجئے یہ امام حسن عثمانی کا ارشاد ہے فرماتے ہیں احمد ابن عثمان میرے دوستوں کو کہہ دو کہ اگر میرا دوست واقعی کسی مسیبت میں پریشان ہو تو وہ ہم کو ایک خط لکھے ہم کو ایک خط لکھے کسی جگہ رد دے کسی جگہ ڈال دے وہ ہم کو مل جائے گا دریاں میں ڈال دے ہواوں میں پھینک دے پہاڑوں پہ چھوڑ دے ہم کو مل جائے گا اور ہم اس سے غافل نہیں ہوں گے ہم اپنے دوستوں کو کبھی نہیں بھولتے ہیں ہم اپنے دوستوں کو نظرانداز نہیں کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ امام زمانہ کو خط لکھنے کا حکم ہے شب نیمہ شابان سب کے سب امام زمانہ کی خدمت میں عریضہ لکھتے ہیں امام کو اتنی فکر ہے کہ دوست اپنے حال کو ہم سے چھپانے کی کوشش نہ کریں ہم سب جانتے ہیں تو اس طرح سے آج آٹمی ربیل اول کو یہ پیغام بھی امام حسن عسکری کا آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ احمد ابن عثاق سے یہ کہا گیا کہ گھبرانا نہیں ہم کو اطلاع دینا ہم کو پریشان یہ نہ سمجھنا کہ ہم پریشان ہوں گے بلکہ ہم تمہاری پریشانیوں کی وجہ سے حیران ہو جاتے ہیں ابو حاشم حضرت عبداللہ ابن جعفر تیار کے پر پوتے ہیں حضرت عبداللہ ابن جعفر تیار کے پر پوتے ہیں ابو حاشم اور یہ راوی ہیں امام حسن عسکری کے سقہ ترین راوی ہیں بیان کرتے ہیں میں انتہائی پریشان تھا انتہائی مسئیبت میں تھا میں نے اپنے بچے سے کہا کہ ماہ مبارک رمضان بھی آ رہا ہے عید کا زمانہ بھی آ رہا ہے اور ہمارے پاس مال دنیا سے کچھ نہیں ہے کیا کیا جائے یہ بیان کرتے ہیں کہ میں اپنے بیٹے کو لے کر امام کی خدمت میں پہنچا امام کی خدمت میں جب پہنچا اور میں نے سلام کیا کچھ دیر بیٹنے کے بعد جب میں نے رخصت چاہی امام نے ایک خط مجھے دیا میں خط کو لے کر جب گھر پہنچا تو اس میں یہ ارشاد تھا کہ ابو حاشم تم نے ہم سے خجالت کی تم ہم سے چھپانے کی کوشش کر رہے ہو اے ابو حاشم تم نے یہ چاہا کہ ہم کو اطلاع نہ ملے ہم کو اطلاع مل گئی ہے اور ہم نے اتنے ہزار دینار تمہارے نام پر اپنے وکیل کے خاص سے بھیجوا دیئے ہیں اپنے وکیلِ خاص کے ہاتھوں بھیجوا دیئے ہیں اے ابو حاشم ہم ہوں یا ہمارا نائب کوئی بھی ہو دیکھو ہم سے اپنی مصیبتوں کو نہ چھپانا یہ خاص ارشاد ہے آپ کیا امام کا یاد رکھو بیٹا باپ سے اپنی مصیبت کو بیان کرتا ہے چھوٹا بڑے سے اپنی مصیبت کو بیان کرتا ہے اسی طرح سے اپنے امام کو اپنے آپ سے غافل نہ سمجھنا وہ امامِ حسنِ عسکری ہو یا حضرتِ حجت ہو کوئی مصیبت آئے کوئی پریشانی آئے کوئی حیرت اور کوئی مصیبت میں سے سابقہ ہو تو شبِ جمعہ تو آتی ہے نا شبِ جمعہ اپنے امام کو آواز دو فکار ہو اور کہو کہ فرزندِ رسول یہ میری مصیبت ہے یہ میری حاجت ہے اللہ انہوں نے دنیا کی مصیبتیں جھیلیں اسی لئے کہ تمہاری مصیبتیں ختم ہو جائیں انہوں نے یہ ذہمتیں برداشت کی اسی لئے کہ دوست مصیبت میں نہ رہے ان کے بچے دیواروں میں چندیے گئے ان کے بچے دیگوں میں پکا دیے گئے کوئی گھر ایسا بنی امیہ نیا نہیں بناتے تھے کہ جس گھر کے پائے میں کسی سید کا لہو نہ جائے بس یہی دو چار باتیں تھیں آج کی اور مجھے کیا کہنا ہے اور مجھے کیا بیان کرنا ہے بس یہی بتلانا چاہتا تھا کہ اتنے طویل عرصے تک آل محمد نے مصیبتیں جھیلیں دیارہ ہجری سے لے کے دو سو ساٹھ ہجری تک ایک ایک دن ایک ایک سال آل محمد مصیبت جھیلتے رہے کرولہ کرولہ میں تو زہرہ کا دھر برمات ہو گیا کرولہ کے بعد آل محمد اسیر ہوئے زین العابدین قید ہوئے کرولہ کے بعد آل محمد مدینہ آئے مگر یہاں جب پہنچے تو علماء بیان کرتے ہیں ساد ورس آل محمد پہ ایسے گزرے کہ مائیں اپنے بچوں کو گھر سے نکلنے نہیں دے پیچھے جو بچہ گھر سے باہر جاتا پھر واپس نہ آتا اور یہ مائیں روزہ رسول میں جا کے فریاد کرتی یا جدہ میرا بچہ نہیں آیا میرا بچہ نہیں آیا اس طرح مائیں اپنے قلیدوں کو تھام کے بیٹھتی تھے ان کے بچے قائد کیے گئے ان کے بچے حسیر کیے گئے ان کے بچے قتل کیے گئے دور عبد الملک ابن مروان کا آیا حجات ابن یوسف کا دور آیا کوئی عید نہیں آتی تھی بنی امیہ کے پاس جب تک کہ کسی سیدزادے کا خون نہ پہایا جائے کوئی عید بنی امیہ کے پاس نہیں آتی تھی جب تک کہ کسی ایسے طفلے کمسن کی قربانی نہ دی جائے کہ جس کے بعد بنی امیہ کہتے تھے آج ہماری عید مکمل ہو گئی بیبیاں حیران تھی سیدانیاں پریشان تھی ساد برس یوں گزر گئے دور امام باقر آیا دور امام جعفر آیا دونوں کو زہر دے دیا گیا موسفنا جعفر زندگی بھر قائد رہے مولا پہ انتہائے اسیری گزر گئی زندان میں جوانی و پیری گزر گئی حضرت امام رضا کو انگور میں زہر دیا گیا امام تقیع جواد پچیز برس کی عمر میں شہید کر دیا گیا امام علی نقی کو مدینے سے سامرہ بلایا گیا آج تک وہ روضا عالم غربت میں ہے امام علی نقی سامرہ میں شہید ہوئے امام حسن عسکری جس کی شہادت کی آج تاریخ ہے یہ آخری معصوم ہے جو شہید ہوا ہے یہ آخری امام ہے جو شہید ہوا ہے علماء مقاتل بیان کرتے ہیں کہ جب معتمت کو اطلاع ملی کہ گیارویں امام سرمن راہ کے قائد قانے میں شہید ہو گئے معتمت علماء کو لے کر آیا ان کے چہرے پہ چادر پڑی ہوئی تھی چادر کو ہٹایا کہ تم گواہی دو کہ ان کو کوئی ذہمت نہیں دی گئی کوئی جسمانی تکلیف نہیں دی گئی علماء نے گواہی دی علماء نے لکھ دیا کہ اعلان کر دو کہ اب حسن عسکری کی لاش اٹھے گی اب حسن عسکری کا جنازہ اٹھے گا معتمت خدرہ بھی ہے کہ پورا سرمن راہ بند ہو گیا پورے بازار بند ہو گئے فوجیں باہر آگئیں علماء باہر آئے عراقین سلطنت باہر آئے یہ کہتے ہوئے آئے کہ آج ہم صحیح طور پر معصوم کے جنازے کی مشاہد کریں گے سرمن راہ سے جنازہ چلا تاریخ بتلاتی ہے کہ اس شان سے کسی امام کا جنازہ نہیں ہوتی اس شان سے کسی محکوم کی لاش نہیں ہوتی تھی امام کا سن اٹھائیز ورس کا تھا امام تنہا تھے امام کا کوئی وارث نہ تھا بداہر چنانچہ اس شان سے یہ لاش اٹھتی اور دفن کر دی گئی ہو گئی میری تخریر معصوم فرماتے ہیں جب کسی غریب کی مصیبت کو سنو میرا ذکر کرو جب کسی مظلوم کی مصیبت کو سنو میرا ذکر کرو میں حسین ابن علی کی بارگاہ میں ارث کرنا چاہتا ہوں کہ فرزند رسول یہاں تک تو امام حسن عزتری کا ذکر ہوا مگر مولا زمانہ دشمن تھا موتمت دشمن تھا عام حضرات دشمن تھے اس کے باوجود جب امام حسن عزتری کی لاش اٹھی ہے تو ہزاروں مسلمان تھے جو یہ کہتے ہوئے جا رہے تھے السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ مگر ہائے غربت مظلوم کرو لیکن کہ جب سیدانیہ جا رہی تھی کرو لاشیں پڑی ہوئی تھی پیدا سیدانیہ جا رہے تھے سیدانیہ جا رہے تھے سیدانیے جا رہے تھے جا رہے تھے